آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ٹوپک ہے ہمارا سی اے آئی سی اے آئی سٹینز فور کمپیوٹر اسسٹیڈ انسٹرکشنز یعنی ایڈوکیشن میں ٹیچنگ لرننگ کے پروسس میں جب ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کمپیوٹر اسسٹیڈ انسٹرکشنز کہتے ہیں شروع کدر سے ہوا یہ اریجینیٹ کیسے ہوا اس کی ذرا ہسٹری دیکھتے ہیں یہ موڈیفائیڈ فورم آف سکینرز پروگرامڈ انسٹرکشنز یعنی کنونشنل تھا سکینر نے پروگرامڈ انسٹرکشنز کے لیے ایک مشین بنائی اس میں ہوتا تھا کارڈ سسٹم اوبجیکٹیو ٹائپ کوسٹنز ہوتے تھے کارڈز ہوتے تھے اس کو وہ فریم کہتا تھا ان فریمز کو بچہ یا لرنر کرتا جاتا تھا اور آگے وہ بڑھتا جاتا تھا اس طرح سے وہ ایک سٹیپ ایک لیڈر اچیو کرتا تو پھر دوسری طرف چلا جاتا تو ایک سکیل ڈیویلپ ہو جاتی پھر دوسری سکیل کی طرف وہ چل پڑتے یہ بڑا سٹکچرڈ تھا اور کنونشنل تھا اب یہ آوڈیٹڈ ہو چکا ہے اس کو پروگرامڈ انسٹرکشن کہا کرتے تھے ابھی اس کی جو موڈیفائیڈ فورم جس کو ہم نے سی اے آئی کہا اس میں ہم کیا کرتے ہیں یوز آف کمپیوٹر اس میں جو مین چیز ہے کمپیوٹر کا جب جب ہم استعمال کر رہے ہیں فور ٹیچنگ پرپس فور انسٹرکشنل پرپس تھرو اپلیکیشن اب اس میں کمپیوٹر میں اپلیکیشن ہے ٹیچنگ اپلیکیشن ہے انسٹرکشنز کی اپلیکیشن ہے اور سوفٹ ویئر ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز کا استعمال ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ جناب گیمز مختلف ایڈوکیشنل گیمز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی یعنی انسٹرکشنلی وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہے جناب انیمیشن ہے اس انیمیشن کے ذریعے جیسے بچوں کی کہانیوں کی انیمیشن ہو سکتی ہے تو ہم نے پیاسا کوا کتابوں میں پڑھا بچوں نے اس پیاسے کوا کو ویڈیوز کے ذریعے انیمیشن کے ذریعے دیکھ لیا زیادہ کمپریہنڈ کیا محول کو دیکھا تو یہ کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کی ایک مثال ہے اس کے علاوہ سائیمولیشن ہے وہ محول کہ ہم نے سیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا مائکروسکوپ کی درہ ہم استعمال کرتے تھے لیکن بچے نے اس کو دیکھ لیا اس کو سائیمولیٹ کیا کہ کیسے ہیں اس کے اندر جو فنکشنز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تقریباً وہ والی انوائرمنٹ بنائی اس انوائرمنٹ میں کس طرح سے چیزوں کی گروت ہوتی ہے وائس ورسا اس کے بعد یعنی اس کے اندر ڈریلز بھی ہوتی ہیں لینگویجز میں خاص طور پر ویڈیوز کی ڈریلز ہوتی ہیں اور ان ڈریلز کو آپ پار کرتے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں سیکھتے جاتے ہیں اور آپ جو ہے آپ کا ایفیشنسی لیول بڑھتا جاتا ہے تو یہ کچھ اس کی مثالیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کمپیوٹر کے ذریعے لرننگ میں اسسٹ کرتی ہیں اس کو ہم سی اے آئی کہتے ہیں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جناب ایڈونٹیجز کیا ہیں آن لائن ہے یا آف لائن ہے اگر نیٹ ہے تو دیکھ لیں نہیں تو ڈانلوڈ کر کے دیکھ لیں آف لائن اپلیکیشنز ہیں وہاں پر آپ کو لرنگ ہے کوئی سکیل کرنی ہے کوئی آپ نے ٹیکنیکل چیز سیکھنی ہے تو وہ آپ کو آف لائن بھی آویلیبل ہو سکتی ہے ڈکشنی اس کی ایک مثال ہے آف لائن ڈکشنی آپ کو ملے گی آف لائن لائبریری آپ کو مل جائے گی تو بلک آف نالج آپ سارا کچھ آپ کی جیب میں ہے تو یہ آپ کا جو موبائل ہے یہ بھی کمپیوٹر کی ایک قسم ہے تو ورائٹی ہوتی ہے جناب یہ نہیں کہ میری بات آپ کو سمجھ نہیں لگی تو اسی ٹاپک سے مطالق آپ دوسری چیز دیکھ سکتے ہیں اینیمیشن اس کے مطالق آپ کو مل جائے گی یا آپ کوئی بلاغ پڑھ سکتے ہیں کوئی آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں تو you have variety of information variety of knowledge in your pocket all time available ہے جی اس کے لیے یہ نہیں کہ teacher instructor موجود ہے شام میں teacher کا time نہیں ہے وہ نہیں آتا نہ ہے آپ پڑھ لیں application جو ہے نا وہ download کریں اور یا میری ویڈیوز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک platform ہے CAI کا تو interest بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر کیونکہ بچے کمپیوٹر سے زیادہ affiliated ہوتے ہیں جدید زمانہ ہے ہمیں ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے جہاں جہاں سے ان کو assistance ملتی ہے کمپیوٹر اپلیکیشن games animation کسی طرح سے بھی تو ہمیں ان کو allow کرنا چاہیے ایک تو learning بہتر ہوتی ہے دوسرا internationalism بھی آتا ہے variety ان کو ملتی ہے پوری globe کو جو اس کا point of view ہے کسی چیز کے بارے میں وہ وہاں سے derive کر لیتے ہیں جدید researches وہاں سے مل سکتی ہیں تو بہت ساری اس کی benefits ہیں یا advantages ہیں وہ بہت سارے ہیں اس کے بعد disadvantages بھی ہیں لیکن disadvantages کی وجہ سے ہم advantages کو نہیں چھوڑ دیں گے لکھے یہاں پر میں نے ہیں آپ کی consumption کے لیے کہ یہ costly ہے ہر بچے کو tab اس کو mobile یا آپ وہ permit نہیں کر سکتے نہیں آپ financially ان کو support کر سکتے ہیں time consuming بڑا ہے اور distraction اس میں کافی ہوتی ہے تو ایک چیز ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے related بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ main focus اس content کی بجائے بہت دور تک نکل جاتا ہے mayham morality yes کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو immoral ہوتی ہیں جو بچوں کی age level کے مطابق نہیں ہوتی وہ ان کو dissect کر سکتی ہیں وہ ان کی morality کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں اس لیے یہ gadgets use کرواتے ہوئے ciae کا use کرواتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے may reduce critical thinking کیونکہ ساری چیزیں آپ کو plate میں رکھ کے دی گئیں discussion کوئی نہیں ہے کوئی زیادہ خاص جو ہے نا وہ one to one interaction نہیں ہوتا حالکہ applications کے اندر یہ option موجود ہوتا ہے لیکن وہاں پر open ended چیزیں نہیں ہیں اس لیے آپ کو to the point جانا ہوتا ہے اور thinking کے اندر آپ کی وسط ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ایک اور چیز بھی ہے کہ بچوں کو click پہ information مر لئی ہے ان کی عادت بن جاتی کہ ہر چیز یعنی practical life میں بھی ہر چیز وہ click پہ لینا چاہیں گے تو اس لیے وہ effort سے تھوڑا آری ہوتے ہیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ foreign کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ practical life میں feasible نہیں ہے اس کے حوالے سے training دینے کی شدید ضرورت ہوتی ہے یہ چند disadvantages تھے جو میں نے بیان کیے CAI اس کو آپ مختلف terms میں پڑھیں گے تو اس کو بھی میں نے clarify کرنے کی کوشش کی آخر میں CBI بھی آپ اس کو پڑھ لیں گے کبھی تو یہ ہوتا ہے computer based instruction اس کے بعد CBE ہے تو computer based education E کی جگہ آپ نے education کر دینی ہے اس کے بعد CMI یعنی computer managed instructions اور CAI computer aided instructions تو یہ ایک مختصر سا لیکن بڑا important topic تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا چینل پہ نئے ہیں اس کو subscribe کریں گے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ share کریں گے اس کے اوپر اپنے قیمتی comments لازمی دیں گے Thank you very much Thank you very much موسیقی